مجدد صاحب نے کیا طریقہ اپنایا مجدد صاحب نے نہ تو اس کے خلاف بغاوت کی نہ اس کو چائلنج کیا نہ کوئی نفرت کی باتیں کہیں بلکہ مجدد صاحب نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک شخص ہے اور اس کے اردگید ایک کوٹری ہے ایک دربار ہے لیکن یہ اکیلیں یہ لوگ نہیں ہیں یہ کئی دن تک رہیں گے ملک میں ملک کو چلانے والے وہ ہزاروں عمرہ دانشور جاگردار لوگ جو اس زمانے میں ہوا کرتے تھے سپہ سالار لوگ صوبہ دار لوگ جو چھوٹے چھوٹے سٹیرز چلاتے تھے اس وقت تو ملک اس نظام کے دہت چلتا تھا مجدد صاحب نے اللہ کی دیو ہی فراست کے نتیجے میں خانقہ ہمیں بیٹھ کے نظر ڈالنا شروع کیا کہ اس ملک میں کون کون وہ عمرہ اپینین میکرز پالیسی میکرز کون کون وہ شوارہ او دبا کون کون وہ سپہ سالار لوگ ہیں جو اپنے سینے میں دل لگتے ہیں اور ابھی ان کے اندر ایمان کے کوئی چنگاری موجود ہے مجدد صاحب نے ان کو خطوط دکھنے شروع کیے ان کے لئے دعائیں کرنے شروع کی ان پر اپنی روحانی توجہات ڈالنے شروع کی اور ان کو اللہ چانے کن دعاوں کے نتیجے میں کس روحانیت کے نتیجے میں ایک ایک کو کھیچ لیا اپنی طرف اور وہ سارے لوگ جو ایکچولی ملک کو چلانے والے تھے اور جو نیشن بلڈرز تھے جو فیوچر کے رہنما تھے وہ مجدد صاحب کے دل دادہ ہو گئے اور ان کو مجدد صاحب نے باقید سلسلے میں داخل کیا ان کو اکثر کو بیعت کیا ان کو ذکر سکھایا ان کو اللہ تعالیٰ کے تعلق دیا اور ان کو ان کے کرنے کا کام بتایا مجدد صاحب کسی کو لمبا چولانا ذکر نہیں بتاتے تھے کسی کو دنیا سے کارتے نہیں تھے ان کا خاص کام یہ تھا کہ جو آدمی جس میدان میں ہوتا تھا اس پر وزور دیتے تھے کہ تمہارا ولایت کاملہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس شعبے کو شریعت و سنت کے مطابق کر دو